دوستو میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں تینجر ورڈ دوستو آج ہم شترنج کے بارے آپ کو کچھ دلچسپ معلومات فراہم کرنے والے ہیں شترنج کس نے اجاد کی بادشاہ نے شترنج بنانے بلکی گردن کیوں اتروا دی شترنج یعنی چیس اسی خطے میں اجاد ہوئی تھی یہ گیم گیتہ خاندان کے حکومت کے دوران سیزا نام کے ایک شخص نے اجاد کی تھی اس کی اجاد کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور دلچسپ داستان جڑی ہوئی ہے سیزا نے گیم جات کی تو بادشاک پاس حضر ہوا بادشاہ نے خوشی کے عالم میں سیزا سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو سیزا نے کچھ لمحے کے لیے سوچا اور عرض کی حضور چاول کے چند دانے بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب سیزا نے کہا آپ چس کے چونسٹھ خانوں میں چاول بھر دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق بادشاہ نے کہا یہ فارمولا کیا ہے سیزا نے کہا آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ کر مجھے دے دیں دوسرے دن دوسرے خانے میں دو گناہ اور تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے دو گناہ چاول ڈال کر مجھے دے دیں اور اسی طرح چاول کی تدات کو ہر خانے میں پچھلے خانے سے دو گناہ کرتے جائیں یہاں تک کہ چونسٹھ خانے پورے ہو جائیں بادشاہ نے اس بیوکوفانہ مطالبہ اپتھ کہکہ لگایا اور شرط مزور کر لی اور اس شرط سے وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج کے دور میں مائیکروسوفٹ جیسی کمپنی نے جرم دیا یہ بظہر ایک عصام کام لگتا ہے لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معامہ تھا جو آج پینٹی سو سال گزرنے کے باوجود شترنج کے چونسٹھ خانوں کو چاولوں سے بھرنا ناممکن ہے بادشاہ نے پہلے دن ایک چاول کا ایک دانہ شترنج کے پہلے خانے میں رکھ کر سیزا کے حوالے کر دیا اور سیزا اسے لے کر چلا گیا دوسرے دن بادشاہ نے دوسرے خانے میں دو دانے رکھ کر سیزا کو دیئے اور تیسرے دن تیسرے خانے میں چاولوں کی تداد چار ہو گئی اور چوتھے روز چاول کی تداد آتھ ہو گئی پانچوے دن سولہ اور چھٹے دن تداد بتیس ہو گئی ساتوے دن چونسٹھ اور آٹھوے دن ایک سو اٹھائیس ہو گئی یعنی شترنج کی پہلی رو کے آخری خانے میں چاولوں کی تداد ایک سو اٹھائیس ہو گئی نومے دن ان کی تعداد دو سو چھپن دسوے دن پانچ سو اٹھائیس اور گیرمے دن دس سو چوبیس ہو گئے اور باروے دن میں یہ تعداد دوزار اٹھالیس ہو گئے تیرمے دن یہ تعداد چارزار چھہنوے ہو گئے اور چودوے دن یہ تعداد آٹھزار ایک سو بنوے ہو گئے پندرمے دن یہ تعداد سولہزار تین سو چوراسی اور سولوے دن بتیس ہزار سات سو اٹھ سٹھ ہو گئے اور یہاں پہنچ کر شترنج کی دو کتارے مکمل ہو گئے اور بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ وہ مشکل میں پھس چکا ہے کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے شترنج کی تیسری کتار کے آخر تک پہنچتے چاولوں کی تعداد اسی لاکھ تک پہنچ گئی اور بادشاہ کو یہ چاول میدان تک لانے اور سیزا کو دینے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی جب شترنج کی تیسری رو کا تیتیسوہ خانہ شروع ہوا تو پورے ملک میں چاول ختم ہو گئے بادشاہ حرام رہ گیا اس نے اسی وقت ریاضی دان منگوائے اور ان سے پوچھا شترنج کے چونسٹھ خانوں کے لیے کتنے چاول ترکار ہوں گے اور اس کے لیے کتنے دن چاہیے ریاضی دان کئی دن تک بیٹھے رہے مگر وہ وقت اور چاولوں کا اندازہ نہیں لگا سکے آخر کار باشا نے تنگا کر سیزا کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا بات میں یہ اندازہ ساڑھے تین ہزار سال بعد بل گیرس نے لگایا تھا بل گیرس کا خیال ہے کہ اگر ایک ساتھ انیس زیرو لگایا جائیں تو شترنج کے چونسٹھ خانوں میں اتنے چاول آ سکتے ہیں بل گیرس نے کہا کہ اگر ہم ایک بوری میں ایک عرب چاول بھریں تو ہمیں اٹھارہ عرب بوریاں درکار ہوں گی اور ان چاولوں کو گننے اور شترنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے ڈیڑھ عرب سال لگیں گے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ